ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج سے ہم انشاء اللہ تعالی بفضل خدا آہ لیکچرز کا سسلہ شروع کر رہے ہیں آہ جس کے انونسمنٹ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی اور آہ اس کے لیے پوسٹ بھی اپلوڈ کی تھی کہ میتھ ایم ٹی ایچ تھری زیرو ٹو بزنس میتمیٹکس اینڈ سٹیٹس کے بارے میں آہ آج سے لیکچرز سٹارٹ کریں گے آہ کوشش کریں گے کہ کم از کم ٹائم نے آپ کو زیادہ زیادہ کنسپٹس کلیئر کو آجا سکیں کیونکہ ورچر اینڈسٹری کنسپٹس کے بیس پر آپ کے اقزام لیتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایم سی گوز ہوتے ہیں ایم سی گوز اسی وقت کلیئر کر سکتا ہے بنا سالف کر سکتا ہے جب کنسپٹس کو کور کریں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جو بغیر ٹائمز آئے کی ہے یہ لیکچرز کا سلسلہ تو سب سے پہلے میتھری زی ٹو یہ وی ایو کا سبجٹ ہے ورچر اینڈسٹری آف پاکستان اس میں پہلے تو لیسنز سارے دیگیوں میں ہیں اس کے بعد لیسن نمبر وان میں جو بتایا لیکچر نمبر وان میں صرف صرف آور ویو ہے کہ اس میں ٹیچر یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں کون کون سے مارڈیوز پڑھنے ہیں ٹھیک ہے پرسٹیج پڑھنے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کوریلیشنز پڑھیں گے لائن فٹنگ پڑھیں گے فیکٹوریئرز پڑھیں گے ان سارے ٹاپکس کے والے سے آہ تھوڑا سا وہ بتاتے ہیں آور ویو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آہ زیادہ اس کا ڈیٹیل میں جانا ضروری نہیں ہے تو اس کے بعد ہم لیکچر نمبر ٹو کی طرف موو کر رہی ہیں لیکچر نمبر ٹو میں کچھ چیزیں آہ ہیں اس میں ایک کو بتا دیو لیکچر نمبر وان میں آپ کو جو آہ کورس گیڈنگ سکیم ہے وہ آپ کو ویب سیٹ پر مل جائے گا آپ کورس ویب سیٹ پر جائیں اس کے بعد گیڈنگ سکیم میں جائیں تو یہ ہر سمیسٹر میں چینج ہو سکتی ہیں پچھلی دور جو سمیسٹر گزرا ہے وہ کرنا کی وجہ سے چینج ہوئی تھی تو بھی مزید دوبارہ بھی چینج ہو سکیں گے گیڈنگ سکیم نوٹ کا لیں یہ اس لیکچر میں بتایا گیا ہے اس کے بعد شیڈول لیکچر آپ میں دیکھ رہنے ہیں وہ آپ کے لیمس میں آ جائیں گے لیکچر نمبر ٹو میں سب سے پہلے جو بیسک چیزیں ہیں کہ بیسک ارتمیٹک آپریشنز اس میں فائیو ارتمیٹک آپریشنز ہوتے ہیں ایڈیشن سبٹریکشنز ملٹیپلیکیشنز اور ڈویزنز ایکسپوننٹس ٹھیک ہے ایڈیشن میں ہم دو چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں ٹویلپ پرس فائیو ایکل ٹو سیمٹین اور ایڈیشن میں سپٹریکشن کرتے ہیں ماندھ کرتے ہیں ملٹیپلائے میں سمپل کرتے ہیں اور ایکسپوننٹ کا مطلب ہوتا ہے پاور ٹھیک ہے یہ پاور کا نشان ہے آپ کو کمپیوٹر پر مل جائے گا یہ سکس زیادہ کھو ہے شفٹ اور سکس پریس کریں گے تو یہ پاور کا یہاں پر سیمبل آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم یہاں پر پاور نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسک چیزیں ہیں اس لیے میں یہاں پر ٹائمز نہیں زائے کر رہا تو اس کے بعد ایک ایم ایس ایکسل کو اپن کی طرح کرنا ہے جی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو یا تین طریقے ہو سکتے ہیں کچھ جو نیو کمپیوٹرز ہیں وہاں پر نیچے دی جائے ہوتا ہے لیکن جو اگزام کے والے سے میں بتاؤں گا اگزام میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹائپ خیر ٹو سرچ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پر ایم ایس ایکسل لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسل کی ہمارے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی تو اس کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہو گئے اس طرح کا چھوٹا سا انٹرفیس جو ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ کا ایکسل یہ یہاں پر جو بیسک بھی ہوئے ایکسل ورک بک اور یہ یہاں پر کچھ نکی ٹیمپلیٹس دی ہوتے ہیں جو ہم ایکسل ورک بک بلینک پر کرتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری ایک بلینک شیٹ اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک اس کے مزید مینیوز ہم آہ فردر ڈسکس کر لیتے ہیں جو اس چپٹر میں موجود ہیں ٹھیک ہے کہ کونس شیٹ کیا چیز ہوتی ہے اور دوسری چیزیں کیا ہوتی ہیں سوری تھوڑ یہ چینج ہو گیا اب آتے ہیں جی اس کے سٹارٹ ہو گیا جی یہاں پر یہ بھی دیا ہوئے سٹارٹ پرگرام میں سٹارٹ پرگرام میں یہاں سے سٹارٹ یہ سٹارٹ اس کے قطعے ہیں مینیو آہ سٹارٹ بٹن ٹھیک ہے یہاں سے کرک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اپشنز آ جاتے ہیں اس طرح کہ ٹھیک ہے یہ ونڈو ٹین ہے آر ونڈو میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ اپشنز موجود ہیں یہاں سے ایم ایس اکسل نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سکنٹ دی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے پیج نمبر فورٹین پر یہاں پر سیل بتایا گیا سیل کسے کہتے ہیں سیل کہتے ہیں کہ جو آہ کالمز اور رو کا جو سنٹر پوائنٹوں سے ہم سیل کہیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ بہت اہم ٹاپک سمجھ لیں کیونکہ اس طرح آ جاتے ہیں فرمولا بنانا ہوتا ہے فرمولا اسی طرح سے بنے جب سیل کلیر نہ ہو یہ جو ایک ابھی سیلیکٹڈ ہے یہ سیل کونس ہے جس طرح ہم کہیں گے ملے وکو یا کہہ لیں کہ پوائنٹ نشانی کونسی اس طرح یہ پوائنٹ بنانا ہم نے اوپر سے آئے گا جو اے بی سی ڈی ای لکھا ہوئے اور نیچے یہاں پر نمبر لکھی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگا سی اور یہ رو نمبر کونسا ہوگا تھری ٹھیک ہے اوپر سے کالم پہلے سی اور پھر رو نمبر تھری ٹھیک ہوگیا تو یہاں پر اس کو ہم کہیں گے سی تھری ٹھیک ہوگیا اور اس کو ہم کیا کہیں گے جی چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایف اوپر سے ایف اور ادھر سے جائیں تو ادھر سے کیا ہوگا سکس ٹھیک ہم ایف سکس کہیں گے ٹھیک اب ٹھیک ہوگیا یہ ہمارے ایک سیل پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے سیل کال کہہ لیں جس طرح بھی اب ناصف سنجھے اس ڈی فور ٹھیک اس سیل کا نام کیا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساروں نے اگزیمپلز دی ہوئی ہیں بتا کر بی فیفٹین مین سیل بی کالم اور رو فیفٹین اس طرح جہاں پر آپ اس کو میں ادھر ہیٹ کال لیں گے تو زیادہ پہتر سمجھ آپ کو آ جائے گی ٹھیک ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جو رینج ٹھیک ہے رینج کا مطلب کیا ہوتے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک ٹھیک ہے تو رینج کا مطلب ملٹی پر سیلز ٹھیک اب یہ میں سیلٹ کر رہا ہوں جی یہ میں تین کی ہیں جی تین کون کون سے لے کر دیکھیں جی ای تھری سے لے کر جی تھری تک تو جب میں بولوں گا جب میں کہوں گا آپ سے آپ سیلٹ کریں جی ای تھری سے لے کر جی فور تھری تک تو آپ نے یہ سیلٹ کر لی ہے ٹھیک اب یہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں والٹی کے لی بھی ایچ تھری سے لے کر ایچ ٹین تک یہ ایک رینج ہو جائے گی ملٹی پر سیلز کو سیلٹ کرنا یہ رینج کر لائے گا ٹھیک ہے یہ بیسک چیزیں ہیں لیکن زیادہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے اس کے بعد جی اپاوٹ کلکلیشن اپاپیٹرز کون ہے مارے پاس فور ڈیفرنٹ اپیٹرز جو ہم نے پہلے پیچھے پڑی ہیں کمپیریزن ٹیسٹ کنسٹریشن اپیٹرز ریفرنس اپیٹرز ٹھیک ہے تو ارثمیٹک اپیٹرز جو ہی ہے کہ پلاس آہ مائنس ٹھیک ہے ملٹی پلائے بائی اور کمپیریزن ہوتے ہیں گیٹر دین لیس دین ایکوال ٹھیک ہو گیا اور ٹیسٹ کنسٹریشن لیٹر ہو ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کے والے سے جو فرمولاز ہوتے ہیں یا ٹیسٹ کے والے سے جو ڈالر سائن اب یوز کرتے ہیں ریفرنس اپیٹر میں بھی وہی یوز ہوتی ہیں یہ ڈالر سائن یوز کر کے ہم سیل کو بلاگ کر لے تو آگیا اس بارے میں تفصیل آپ کی آئے گی یہاں پر کچھ ارثمیٹک اپیٹر دیئے ہیں جی جو آپ ریٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس سارا انہوں نے فرمولا بتایا کہ کس طرح کرنا ہے جی یہ ہم ایک فرمولا ٹائپ کرتے ہیں اے فیفٹین اسی کو ہم کارلے کرتے ہیں اے فیفٹین اور پلاس بی فیفٹین ٹھیک ہے جی یہاں پر اس کو پہلے میں کلیر کارلو میں ٹھیک ہے اے فیفٹین اے فیفٹین اوپر سے اے آگیا اور یہ ہمارا اے فیفٹین ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ایک ویلیو لکھ لیتے ہیں جی ٹیونٹی اب انہوں نے کہا جی بی فیفٹین بی یہ اور فیفٹین بھی یہ اس میں ہم تھلٹی ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں آنسر لینا ہم نے سی سکسٹین میں تو ایکول کریں گے ایکول اے فیفٹین دیکھیں وہ سیل سلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اے فیفٹین پلاس وہ ریفرنس دیں گے ہم یہ ریفرنس اپ ایٹرز بننے گے ٹھیک ہے اے فیفٹین ایک ریفرنس بننے گیا ہے کہ اے فیفٹین میں جو ویلیو وہ لے لو ٹھیک ہے اب بی فیفٹین دیکھیں دوسرا ایک ریفرنس بننے گے ہم انٹر کریں گے اور یہ ہماری ویلیو آ جائے گی اس طرح کے کلکلیشن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ایکسل میں ٹھیک ہے یہ ایک بیسک فرمولا ہے اس طرح کے آ جاتا ہے کہ اے فیفٹین میں ویلیو آہ ٹونٹی ہے بی فیفٹین میں تھلٹی ہے اور سکس سکسٹین میں ویلیو کو آپ ایڈ کر کے بتائیں جی کیا آنسر ہوگا تو ہم جلدی سے کرکریشن کر کے بتا دیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں جی مارے پاس نیسٹ کیا ہے کہ ایڈنگ ٹو نمبر یہ بھی ہم نے تھوڑ سے دیکھنا یہ اگزیمپلز نے بتا ہی ہے ٹھیک ہے اور ٹائپ کریں سائن اپیٹر کریں ٹھیک ہے سارا جو میں نے آپ بتایا ہے ایکول پہلے نشان لگانا آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک یہ سارا اور انہوں نے پریٹیکل کر کے بتایا ہے اس کے بعد ایڈنگ سکس نمبر فائف ٹین ٹوانٹی ٹھرٹی ٹھیک ہے یہ انہوں نے سارا اگزیمپلز دی ہیں تو ہم جی ڈیٹ کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جی رینج والا طریقہ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے ہم جی اے فیفٹین میں ویلیو ٹائپ کرتے ہیں فائف بی ساری اے ون میں ٹائپ کیا فائف بی ون میں ہم ٹین سیٹ ون میں ہم نے ٹائپ کر لیا فیفٹین اور ڈی ون میں ہم نے ٹائپ کر لیا ٹونٹی اور اسی طرح ایٹ ون میں ٹائپ کر لیا ٹونٹی فائیب اب ہم نے ان تمام جی ویلیو یہ فائف ویلیوز ان کو ہم نے اے ٹو میں آنسر لے کرنا ہے اے پریس کریں گے اس میں دو طریقے ہیں کہ ان کو سلیٹ کر لیں اے ون اس کو ہم بولتے ہیں ٹو ہے لیکن جو ٹائم والا نشان ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹائم والا نشان ہوتا ہے اس کا ہم بولنے میں یا کال کرنے میں ٹو کہتے ہیں ٹھیک اے ٹو اے ون ٹو اے ساری ای ون ٹھیک ہے اے ون ٹو ای ون ان سب کو سلیٹ کرو اور ان اے ون ٹو ای ون ٹھیک ہے ون بریکٹ کلوز یہ فرمولہ ہوگا میں زومنگ کر کے تبارہ آپ کو پتا دیتا ہوں یہ دیکھیں زومنگ میں اے ون ٹو ای ون تو یہ سارے سلیٹ ہو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تمہارے پاس سیمٹی نا سیمٹی فائی آگا آگا اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے ماؤس سے کام کر لیتے ہیں فرمول لکھتے ہیں ایک وال ایس یو ایم سام بریکٹ سٹارٹ تو یہ اے ون سے لے کر سلیٹ کرنا ہمیں اس طرح سلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اے ون ٹو ای ون آ جائے گا نیچے خود بخود ٹائپ ہو جائے گا تو اس کو انٹر کریں گے تو وہ یہ آنسر آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہوگے دوبارہ بک کی طرف چلتے ہیں جی یہ ساروں نے پیٹیکل وہی لکھا ہے کہ ٹائپ کریں فران ٹائپ کریں اس کے بعد فرمولہ باہر آ جائے گی ٹھیک ہے وہ مارے آنسر آ جائیں گے اس طرح ہم سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں سبٹریکشن وہی ہے جس طرح پلس کیا آپ نے وہاں پر آپ نے منس لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ملٹی پلائی کا نشان یہاں پر یوز کرتے ہیں کی بورڈ پر ایٹ پر ہے شفٹ ایٹ پرس کریں گے تمہارے پاس چلے میں جلدی سے کارے تو ہم ان دو ویلیوز کو ہم نے ملٹی پلائی کرنا ہے جی ایکوال ڈی وان ملٹی پلائی یہ نشان آئے گا اس کا سیمبل اور ای وان تمہارے پاس یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سارا پریکٹیکل وہی لکھے ہو ہیں ٹھیک ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں تھوڑ سی آپ پہلے سے ایکس جانتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگئے ڈیوائڈنگ ہے نمبر یہ ڈیوائڈنگ کا یہاں پر شیفٹ کے ساتھ ایک بٹن ہے آہ کوئشن مارک کے ساتھ ڈیوائڈ کا آہ سیمبل ہے جس کو ہم آہ آور کا بھی کہہ سکتے ہیں وہی آپ یوز کر سکتے ہیں فرمولا وہی ہوگئے ایکول سام یا صرف ایکول بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بنیادی کنسپٹ ہے کہ ہم پرسنٹ کو ہم کہتے ہیں آہ انڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز یعنی انڈرڈ میں کتنے بار وہ چیز آئی ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کے مارکس آئی ہیں فیفٹی پرسنٹ تو مطلب یہ کہ آپ کے ہنڈرڈ میں سے فیفٹی مارکس آئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ پہلے انٹر ٹونٹی سیل ایر نائٹی نائن میں کریں پھر انٹر رائٹ رائٹ ایکول ان سیل بی نائٹی نائن کلک آن سیل رائٹ پرسٹیج ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں جی چلیں جی ہم نے جی کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کو آہ ٹونٹی فائی ٹائپ کریں ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے جی ایکول پھر اس ریفرنس کریں گے ایچ تھئی کو اور پھر ٹائپ کریں گے ہم پرسٹیج کا نشان ایچ تھری پرسٹیج تو یہ ہماری ٹونٹی زیرو پائن ٹو فائف آ جائے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹونٹی فائف آور ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا اب آپ مارکس کروکریٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ ان کو ڈیوائیڈ کر کے پرسٹیج نکال لیتے ہیں ٹونٹی فائف آور ہنڈرڈ ملٹی پرائی بے ہنڈرڈ کریں گے تو پھر یہ ٹونٹی فائف آنسر آئے گا یہ ٹونٹی فائف پرسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی فائف ڈیوائیڈ بائے ہنڈرڈ تو یہ زیرو پائن ٹو فائف آپ کا آنسر آجائے گا سیمپل بھی کار سکتے ہیں اس کو ٹونٹی فائف کو آپ یہاں سے پرسٹیج کلیٹ کر لیں فارمیٹ چینج کار لیں ٹھیک ہے تو یہ ملٹی پرائی بے ہنڈرڈ ہو جائے گا جہاں سے ملٹی پرائی ہنڈرڈ ہو جائے گا جی نیکس چلتے ہیں جی ایکسپونٹ کیسے لینا ہے یہ پاور کیسے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ آپ کو پاور لینا بھی سکھا دیتے ہیں جی کہ جی یہ آپ نے تھری کی پاور لینی ہے ایکول ریفرنس تھری کریں گے کی پاور آپ نے بتایا تھا کہ یہ شیفٹ سکس پرس کریں گے اس کی پاور لینی ہے آپ نے ٹو ٹھیک ہے ایچ سکس پاور ٹو تو یہ ہمارے پاس نائنہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب جہاں پر ویلیو چینج کا لے فور کی پاور ہو جائے گی تو یہ سکسٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک لوگریشنز ہو جاتی ہیں پھر اگر آپ نے ڈیٹ لینی ہے پاور ریفرنس نہیں دینا یعنی تھری پاور پاور فور تو یہ ہمارے پاس آپ کا آٹومیٹک انسر آ جائے گی ایٹی وان ٹھیک ہوگی اینی سیمپل پاور کا ایک سیمپل سیمپل یوز کرنا وہ ہے سکس بٹن پر موجود ہے کلوگریٹنگ سکسٹین ٹو دی پاور ٹو یہ انہوں نے اگزامپلز دی ایک سسٹین کو پاور کرنی ہے ٹو کی تو اس لئے آپ کے سامنے آ جائے گا جی لاکچر نمبر تھری میں کچھ زیادہ بنیادی چیزیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہو گیا گریڈنگ انہیں دوبارہ تھوڑا واپس انہوں نے لے لیا چیزیں یہ گریڈنگ کے والے سے کپی نہیں کرنی ایتکس کرنے چیٹنگ نہیں کرنے جو سائیمنٹس آئیں گی یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے آورویو بتایا ہے لیکن ہم ڈیٹ آگے میتھولوجی کی بھی سکپ کرتے ہیں اور ٹیپ او ایمپلائز ٹھیک ہے ایمپلائز میں ریگولر ایمپلائز ہوتی ہیں جو جس کو تمام بینیفٹس ملتی ہیں ٹھیک ہے وہ بینیفٹ کونس ہی آگے نیسٹم پڑھتے ہیں کچھ ایک کمپنی میں پار ٹیم اپلائز ہوتے ہیں جنہیں کو ہم ہور لی دیتے ہیں پیمنٹ اور بس اور اس کے علاوہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے یعنی دیاری دار کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جو انہوں نے کام کیا اس کے پیسے لیے اور فارغ پیمنٹ آن پر پیس بیسک کہ جتنا کام کریں گے اتنا آپ کو پیسے ملیں گے اتنی آپ کو پی ملے گی ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے پانچ ٹیچر میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سکول میں تین پیڈ لی ہیں تو تین کے پیڈ کے صاحب سے آپ کی جو پیمنٹ بنے گی وہ آپ کو دے کر آپ گھر آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ریگلر آ پنی پلائی ہوگا ٹھیک ہے وہ سارا دن کام کرے گا اس کو کوئی بی ڈیوٹی دی جائے تو وہ کر لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی نیسٹ آگے گراس سیلری ٹھیک ہے یہ ایک ہوتا ہے جو مین چیز ہے وہ ہے بیسک سیلری اور ایک ہوتا ہے لانس ٹھیک ہے لانسز میں مجید آ جاتے ہیں کہ ہاؤس رنٹ لانس کنویس لانس یوٹیلٹی لانس ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی ایک سیلری سلپ دیتے ہیں دکھاتا ہوں گورنمنٹ اپلائیز کی ٹھیک ہے پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ جائے گی کہ بیسک پہ کیا چیز ہے اور پھر ہاؤس اور اس کے بارے میں کیا چیز ہے ٹھیک ہے میں یہ لیکچر اسی میں ہی کور کروں گا اور ساتھ بزیر کچھ چیزیں جو لیکچر میں تعلق ہے وہ آپ کو زیادہ کلیر ہو جائیں گی جی ایک سیلری سلپ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے بیسک پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے باقی لانس چیز ہیں ٹھیک ہے یعنی اور یہ دیکھ لیں جی گراس پہ ماری بند اس کے جو ٹیچر ہے یہ تھرڈی فائیو تھوزن اس کی پی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیڈکشنز ہیں اس ٹیچر کی ڈیڈکشن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے کل ملا کا جو نیٹ پی ہے وہ اس کے یہ مل لی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی جو بیسک پی ہے وہ سیمٹین تھوزن فائیو انڈر ٹونٹی ٹھیک ہے اور یہ لانس چیز ملا کر اس کی جو پی مل لی ہے تھرو بینک یا تھرو کیش اس کا مل لی ہے تھرڈی فائیو تھوزن وان انڈر سیمٹی ٹو ٹھیک ہے یعنی جو سیلری ہے وہ اس میں کو دو جسو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک بیسک پی دوسری لانس چیز ٹھیک ہے اب آگے آ جاتے ہیں جی لانس چیز ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی آپ کی بک میں جی سب سے پہلا یہ آگے جی آنا چاہیے ففٹی پرسنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ آہ ففٹی پرسنٹ ہونے جائے آپ کے لانس چیز ہونے چاہیے بیسک پی ایک آہ ففٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اس کے بعد سب سے پہلا جو آتا ہے یہاں پر آپ نے نکال لینی ہے کتنی بیسک پہ لانسز اور ٹیکس سبر انکم یہ ہے کہ سیون تھوزن بیسک پہ جو فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی اگر لانسز ہوں گے تو وہ ٹیکسیبل ہو جائیں گے اگر فیفٹی پرسنٹ سے کم ہے لانسز جس طرح یہ دیکھیں اس ٹیچر کی لانسز میں ٹیکس بن رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیمٹین تھوزنٹ اس کی بیسک پہ ہے اور جو نیٹ پہ مل رہی ہے اس کے تھرٹی فائف تھوزنٹ اگر تھرٹی فور پرس آہ تھوزنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے ٹیک ہے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونے جا ہو گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا ٹیکسیبل انکم ہو جائے گی ٹیک ہے اگر فیفٹی پرسنٹ لانسز ہونے چاہیے ہیں لانسز فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے سیمپل سی بات ٹیک ہے یہ آگیا آگیا سٹرکچر آف لانسز ہاؤس رینٹ فورٹی فائف پرسنٹ ہوتا ہے کنوینس لانس ٹوڑو پوائنٹ فائف پرسنٹ یولٹی لانس ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ یہ بیسک پی کے ٹوڑو ٹو ٹو ٹوٹی فائی فٹسن ٹیک ہے سمجھا گیا جی ہاؤس رینٹ اگر بیسک پی اس سمیپل سینٹ ہوسنٹ اس کا فورٹی فائف پرسنٹ نکالیں گے یہ نگی کیسے نکالیں گے میں یہاں پہ بتا دے دیں کروکریشن کر کے یہ سوال آتا ہے کہ جی سیونٹین انڈر نیتھوزنٹ فائف ٹوونٹی آ آ گیا اس کا اور یہ لونس ہے اس کا فورٹی فائف پرسنٹ ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیکھنا ہے اس جگہ پر کہ میں زوم کر لگتا ہوں گی جی یہ سیونٹین اس کی بیسک پر ہے سیونٹین انڈرڈ ایتھوزنٹ اور فورٹی فائف آسنٹ ہے تو یہ اس کان سے نکال ہے ہم نے یہ اس دنوں کا اپس میں ضرب دے دیں گے ٹھیک ہے فورٹی فائف پرسنٹ کو اور سیونٹین تھوزنٹ کو ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گئے یہ سیونٹ تھوزنٹ ایٹ انڈرڈ ایٹی فور اس کا کیا ہوگا اور سیونٹ لانسز ٹھیک ہو گیا اسی طرح ٹو پینٹ فائف پرسنٹ اس کا لانسز ہے کنوینس لانس یوٹیلٹی لانس ٹو پینٹ فائف پرسنٹ ٹوٹلی ملا کر فیفٹی پرسنٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے سوال آ جاتا ہے کہ جی بیسک پہ اس کی تین تھوزنٹ ہے اب بتائیں کہ جی یہ ساتھ جی ہوگی وٹیز دا مونٹ آف جو لانس ایف آسنٹ فورٹی فائف پرسنٹ کنوینس لانس ٹو پینٹ فائف پرسنٹ یوٹیلٹی لانس ٹو پینٹ فائف پرسنٹ تو اس کی جو مونٹ آف لانسز کتنی ہو جائیں گے سب کے بارے پر بتانے ہیں پھر یہ بھی آ جاتا ہے ساتھ ایسٹرائی قویشن آ جاتا ہے کہ جی اس کی جو نیٹ پے کس طرح کتنی ہوگی جس طرح یہ نے نکالا ہے کہ فورٹی فائف پرسنٹ ملٹی پرائے کی ہے تو یہ اس کا آسنٹ فورٹی فائف آنڈرڈ آگئے ٹو ففٹی اس کا کنوینس لانس آگئے یوٹیلٹی لانس ٹو ففٹی آگئے تو ٹو ٹو لانس ہوگئے اس کی فائف تھوزنٹ اور فائف تھوزنٹ پلس ٹین تھوزنٹ کریں گے اس کو نیٹ پے ہو جائے گی اس کی ٹفٹین تھوزنٹ ٹھیک ہو گئے تو اس طرح ایک پے بنائی جاتے ہیں ملازمین کے لیے یا امپلائی کے لیے فائدہ ماند ہوتے ہیں جب وہ ریٹائرمنٹ کا وقت ان کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ون اوور ففٹ ٹھیک ہے یعنی بیسک سیلری کا لیمت حصہ ٹھیک ہے لیمت پارٹ وہ اپنے پاس ریزرور رکھ لیتے ہیں اور ایک سیلری ایکسٹر یعنی ان کی آہ یارہ مہینوں کے بعد ان کی ایک بیسک سیلری جمع ہو جاتی ہیں اور پھر بارویں مہینے کمپنی خود سے ایک اور آہ سیلری بیسک سیلری جمع کر کے اپنے پاس ریزرور رکھتے ہیں اور ان کی ٹوٹل یہ پروفیڈنٹ فانڈ بنتا کلکریٹ اتر آتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ آف ریٹائرمنٹ ایڈ دی ایڈ آف سروسز سروس تو وہ ان کو یہ ساری کلکریٹ کر کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے بیسک کا ون آور لیمت یہ بہت اہم کوئسچن ہے کہ پروفیڈنٹ فانڈ کتنے ہوتا ہے اور یہ کتنی دفعہ جمع ہوتا ہے یہ دو دفعہ جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو بیسک پہ امپلائی نے خود دی ہے یعنی یارہ مینوں میں یا گیارہ مینوں میں اس نے بیسک پہ اپنی ایک جمع کروائی ہے اور ساتھ کمپنی نے ایک اور بیسک پہ اس کو دی ہے ایسٹرا بونس کے طور پر اور یہ ایک سال میں اس کی دو بیسک پہ جمع ہو جائیں گی ان کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے اور ایڈ آف ٹائم جو سروس ہے ان کو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ سوال آ جاتا ہے کہ اس ایک ٹین تھوزنڈ اس کی بیسک سیلری ہے اور آپ بتائیں جی پروفیڈنٹ فانڈ کتنے ہوں گا پر منت کٹوٹی کتنی ہوگی یہ اس کو ون آور لیمان ملٹی پلائی پر ٹین تھوزن کر دیں گے جو بیسک پہ ہے تو یہ ہماری نائن ہنڈرڈ نائن پوائنٹ ون آر ایس ان کا ایک بن جائے گا کٹوٹی ار مہینے کی کٹوٹی ٹھیک ہے تو یہ گیارہ مینوں کے بعد اس کی ان کی دوس ہزار روپے بن جائے گی دوس ہزار روپے ایک اور بارے مہینے میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ایک اور آپ کے بن جائے گی ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں یہ ٹو اور نائن ہنڈرڈ نائن آ جائے گی تو کمپنی اپنے میں خود سے ایک کرے گی تو ان کی ایک مہینے کی جو سیونگ ہو جائے گی وہ ایٹین ہنڈرڈ ایٹین پوائنٹ ٹو ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا گراجیوٹی فانڈ گراجیوٹی فانڈ بھی ہوتا اتنے ہی ہیں ون ور لیون نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کمپنی ایکسٹرا پین نہیں کرتی ایکسٹرا اس کے فانڈ میں اس کے کونڈ میں نہیں جمع کرتی ٹھیک اس میں یہ فرق ہے یہ کوئیشن آ جاتا ہے کہ پرویڈنٹ فانڈ اور گراجیوٹی فانڈ میں کیا ٹھیک ہو گیا کہ اس میں یہی فرق ہے کہ پرویڈنٹ فانڈ ایک بیسک پہ کمپنی بھی دیتی ہے اور گراجیوٹی فانڈ میں بیسک پہ نہیں دیتی جو کہ صرف اور صرف گراجیوٹی فانڈ میں ایپلائے سے ہی کٹوٹی کر کے اس کے کونڈ میں زرف کہہ جاتا ہے سیو کہہ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دونے سوال سیم نکالنے ہیں کہ جی دیکھ لیں یہ اگزیمپل آپ نے دیکھ لینی ہے ریڈ کار لینی ہے وہ ہی سیم ہے لیوز یہ بہت اہم question ہیں ایک ہوتی ہیں casual leaves اور ایک ہوتی ہے current leaves اور یہ sick leaves casual leaves سال میں 18 days دی جاتی ہے اور earned days آپ کی 18 دی جاتی ہے اور sick leaves آپ کی 12 دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جی what is the cost of account of casual earned sick leaves per year if normal working days per month is 22 what is the total cost of leaves as percent of gross salary دیکھیں 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 نکالنے ہوتی ہے ہم نے کہ ایٹین اوور ٹوانٹی ٹو ملٹی پلائب ہے کہ ایک مین میں بائیس دن آہ ورکنگ دے ہیں تو سال میں کتنی نکالنے ہیں جی ان کو ہم ملٹی پلائب کریں گے اور ایٹین پر ایٹین اوور ٹوانٹی ٹو ملٹی پلائب ہے ٹویلو ملٹی پلائب ہے ففٹین تھوزن جو اس کی پے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پے میں سے نکل آئی کی کاسٹ آف جو نکل آئی پر ایئر پر ایئر ٹھیک ہے پر منتھ نہیں نکالا انہوں نے بلکہ پر ایئر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم سارے آج سب نکال کر سیکھ لی بھی نکالیں گے ٹیم زیادہ اور ہیں ان لی بھی سیتاں نکالیں گے تو ٹوٹل کاسٹ ان کی نکال گئے یہ ایٹین پائنٹ ٹو ان کی ٹوٹل نکلتی ہے یہاں پر آپ نے سمجھ لینا ہے سوشل چارجز ہوتے ہیں کہ اس میں تین قسم کے سوشل چارجز ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے ان کو ٹوٹل یعنی ہونے چاہیے ٹوٹی نائن پرسنٹ ٹھیک ہے اس کو اپنے کر لینا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے گروپ انشورنس میڈیکلز لیوز سوشل بینیفیٹس یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں جس میں ہم یہ لیوز آ جاتی ہیں لیوز پلس میڈیکل پلس سوشل بینیفیٹس یہ ٹوٹل آپ کے ٹوٹی نائن پرسنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک سٹینڈر سمجھ لیں انٹرنیشنلی کے ٹوٹی نائن تو تھرٹی پرسنٹ ایکسٹر جو اگر کریں گے تو یہ کمپنی کو نقصان ہوگا یہ بہت اہم قیشنز ہیں ٹھیک ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل سوشل چارجز کون سے ہوں گے لیوز پلس میڈیکل پلس سوشل بینیفیٹس ٹھیک ہے یہ ساتھ انہیں بتا بھی دیئے قیشن بھی اس طرح آئے گا کہ دیکھیں لیوز ایٹین پرسنٹو ہیں گروپ انشورنس یا میڈیکل فائی پرسنٹ اور سوشل بینیفیٹس ہوتے ہیں فائی پرسنٹ ٹھیک ہے یہ کمپنی ویری کر سکتے ہیں کمپنی آپ نے طور پر چینج کر سکتی ہے آپ ڈیفنٹ کمپوننٹ سیلری کے لانسز آپ کے فٹی پرسنٹ ہو جائے گیے گریجوٹی فان نوائن پرسنٹ زیرو نائن یا ون آور لیونت آف بیسک سیلری پرویڈن فانڈ بھی ہوئی ہوگا اور سوشل چارج ہی ٹونٹی نائن پرسنٹ ہو جائے جس میں لیوز میڈیکل پلس سوشل بینیفیٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سمجھ دی گراس ریمنیشن کیا ہوتی ہے گراس ریمنیشن میں آپ نے سیلری سلی میں نے دکھائی آپ کو یہ دیکھیں گراس پے ٹھیک ہے گراس پے یا گراس ریمنیشن یہ ہمارے پاس اور ڈیڈکشن نکال کر نیٹ پہ ہوتی ہے جو آپ کو ملنے والی ہے ٹھیک ہو گیا جو سارے لانسز فانس میڈیکل سوشل سب کچھ یہاں پر ملا کر جو گراس ملنے والی ہوتی اس کو وہ یہاں پر آ جائیں گی یہ آپ نے ایک شیٹ بنا لینے نہیں ہے پیٹرس کے طور پر جنہیں کہ پہلے سب ان کو لکھ لینا ہے ہاؤس نیٹ کتنا ہے فورٹی فائی پرسنٹ یعنی زیرو پائنٹ فائیف ٹو پائنٹ فائیف پرسنٹ یوٹیلٹی لانسز ٹوٹل لانسز آ جائیں گے فیفٹی پرسنٹ یہ سب کو ہم نے ضرب کرتے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی کریں یہ شیٹ لازمی دیکھیں کیونکہ یہ اس طرح کے سمال چھوٹے آنسز آجاتے ہیں ایم سی کیوز آجاتے ہیں اور یہ اہم قویشن ہے کنورٹ زیرو پائنٹ وانٹ ٹو پرسنٹ جب پرسنٹ میں کریں گے سمپل سی بات جب پرسنٹ میں کرنا ہے تو ملٹی پلائے بھائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے جب پرسنٹ میں ہوگا اس کو ہم نارمر کامن فریکشن میں لینا تو کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ ہنڈرڈ ٹو پرسنٹ ملٹی پلائے اور انٹو کامن پرسنٹ سے کامن کرنا ہے تو کیا کریں گے ڈیوائیڈ ہنڈرڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ وہی دوبارہ آجاتا ہے یہاں پر ایک فرمولا یاد کر لیں جی یہ والا پرسٹیج ایکول ٹو بیس ملٹی پلائے بھائی ریٹ وٹ پرسنٹ آف اس ٹونٹی پرسنٹ آف ون ٹونٹی یہ بہت ہی اہم کوئشن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ٹیم زیادہ لگا رہا ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ اہم کوئشن بھی بتا رہا ہوں ریٹ ہوگا ٹونٹی پرسنٹ پرسنٹ ریٹ میں شاہ پرسنٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیس ون ٹونٹی ان کو ہم فرمولا میں پٹ کریں گا ہمارے انسر آ جائے گا ٹونٹی فور ٹھیک ہے یہاں پر بھی وہی کرسنٹ ہے بیس ایکول ٹو پرسٹیج وڑیٹ آ جائے گا فرمولا چینج کر لیں گا اس والے سے تو یہ ہمارے تین لیکچرز ہو گئے ہیں آہ ابھی لیکچر نیسٹ ویڈیو میں کریں گے جی تو مل دیا آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا تاکہ میں سمجھ لوں کہ یہ میری ایفرٹ اچھی ہے اور میں نیسٹ ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ کے لئے